بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی ہوں چکن پیزا بہت ہی ایزی اور سیمپل طریقہ سے بنے گا آپ لوگوں کے ساتھ سارے سٹیپس شیئر کروں گی میں ڈو کیسے بناتی ہوں اور بہت ہی کوئی اور ایزی طریقہ سے بنے گا یہ پیزا اچھا جو فرس ٹائم بنا رہے ہوں گے جو بگنرز ہیں تو ان کو بھی یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی کیونکہ یہ بہت ہی سیمپل طریقہ سے میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اس میں کوئی بھی ایسا مشکل سٹیپ نہیں ہے بس جو جو چیزیں آپ کے کیچن میں موجود ہوں گی انہی چیزوں سے ہم لوگ پیزا ریڈی کریں گے تو بس اب جلدی سے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو ایزیر ہم نے سب سے پہلے لے لینا ہے میدہ میدے کی کونٹیٹی آپ کو بتا دوں تین مگ جو نورمل ملے گھر میں چائے کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ والے مگ میں نے بھر کے میدے کے لیے لیں اس کو اچھی طریقے سے چھان لی ہے اچھا اس میدے سے جو تین کپ کا جو میرا حساب ہے اس سے میرے دو لار سائے کے پیزے اسی طریقے سے بن جائیں گے اب اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ایک چمچ چینی ایک چمچ نمک اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی خمیر کا ساشے یہ سوخہ خمیر مل جاتا ہے ایزی مارکٹ سے تو کافی لوگ دہیں بھی یوز کرتے ہیں لیکن میرا اسی سے جو دو ہوتی ہے بہت اچھی رائز ہو جاتی ہے اچھا پورا ساشے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی اگر ساشے بچ بھی جائے تو اس کو رکھنا نہیں ہوتا ہے کیونکہ بعد میں وہ ایکٹیف نہیں ہوتا تو اسی طرح میں اس کے اندر یوز کر لوں گی یہ بہت ایزی اور کوئی طریقہ ہے دو بنانے کا اور آپ دیکھئے گا کہ میری دو کس طرح رائز ہوتی ہے بلکل اچھے طریقے سے یہ رائز ہو جائے گی اچھا یہ سارے اچھے طریقے سے اس کا مکسر ہم نے چمچ کے ساتھ مکس کر لینا ہے اب بار یہ آتی ہے اس کو اچھے طریقے سے جو لیکوڈ والی چیزیں وہ ایٹ کرنی ہے اس کے اندر میں تقریباً اندازے سے تین چمچ جو بھی آپ چمچ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پڑا یہ والے تین چمچ اندازے سے میں نے اوائل کے ایٹ کر دیں گے اگر آپ لوگوں کا اندازہ نہیں ٹیک ہوتا ہے تو آپ لوگ چمچ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب میں نے یہاں پہ لے لیا ہے نیم گرم پانی بلکل نیم گرم پانی ہونا چاہیے اس کو اب اچھے طریقے سے میں گوند لوں گی جس رہا ہم نورملی آٹا گونتے ہیں اچھے طریقے سے گوندنے کے بعد اچھا اس کے اوپر پانی لگا دینا ہے اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً دو سے تین کے ہنٹے کے لئے اگر ہم اس کو رکھیں گے تو بہت اچھے ماری ڈو رائز ہو جائے گی اب جب تک یہ ڈو رائز ہو رہی ہے ہم کر لیتے ہیں چیکن کی مہرینیشن تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چیکن بون لیس بھی کچھ بون والا چیکن بھی ہے اچھا یہاں پہ آج کل مکھیوں کا بہت سیزن آیا ہے بہت دیکھیں ہر جگہ مکھیاں ہی مکھیاں آجاتی ہیں تو یہاں پہ آدھی پیالی میں نے لے لی ہے دہی کی دہی اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ادھرک لیسن کا پیسٹ ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی ایک چمچ اس کے اندر یوز ہوگا یہ میں نے اس کے اندر ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا اس کے بعد آجاتے سپائسیز اس کے اندر ایک چمچ ہے موٹی کٹی لال مرچ اور یہ آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ ہے سوکھا دھنیا اور دو چمچ بھر کے اس کے اندر میں نے یوز کیا ہے تکہ مسالہ کیونکہ یہ چکن تکہ پیزا بنا رہی ہوں تو اس میں جو تکہ مسالہ ہے وہ تو مست ہوگا اس ویسے اس کی زیادہ قوانٹری میں نے دو چمچ بھر کے اس میں یوز کیا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی دو چمچ تقریباً آئل کے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے میرینیٹ کر کے تقریباً تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ لوگوں نے شام کو پیزا بنانا ہے تو آپ لوگ یہ ساری میرینیشن دوپیر کو کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح بہت اچھا فلیور آتا ہے پھر تیس منٹ کے بعد میں نے اس کو فرائی پین میں ایڈ کر دیا اچھا آئل اس میں اوریڈ تھا آئل ہم نے اور یوز نہیں کرنا اب اس کو کور کر کے میں رکھوں گی کیونکہ ہمارا چکن اس ٹیم میں کک ہو جائے گا اس کے اندر ہم نے دہی ایڈ کیا ہوا ہے اور اسی کے اندر ہمارا چکن اچھے طریقے سے ہمارا کک ہو جائے گا اب تقریباً میں نے اس کو پانچ منٹ کے بعد اس کا کور ہٹایا ہے تو اب دیکھیں اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کو اچھا سا میں فرائی کر لوں گی اور یہ دیکھیں سارے اس کے جو سپائسز اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو گئے ہیں بس ہلکا سا اس کو مکس کرنے کے بعد پھر اس کو میں پانچ سے دس منٹ کے لئے اس کو میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے پھر میں اس کے پیزے کے اوپر اس کی ٹاپنگ کروں گی اچھا اب اب ہا جاتے ہیں اپنی پیزے ڈو کی طرف دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی اچھی رائز ہوئی ہے ڈبل سے ٹرپل ہو چکی ہے تو آپ لوگ بھی اسی ریسپی سے اپنی پیزا ڈو ریڈی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا پیزا بہت ہی اچھا سوفٹ بنے گا بالکل ریسٹرن سٹائل میں تو اب اس کو اچھے طریقے سے مکیاں دے لینی ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ رائز ہوئی ہوتی اس کے اندر جو ہوا ہوتی ہے اس کو ہم نے رموو کرنا ہے دیکھیں کس طرح یہ ربٹی سا جو میری ڈو ریڈی ہو جاتی ہے اچھا اب جب تک میں ٹوپنگ اس کی لگاؤں گی یہاں پہ میں نے اپنے جس میں بیکنگ کرتی ہوں کڑائی رکھ لی ہے میں نے اس کے اندر جسٹ میں نے ایک ریک رکھ کے چولا آن کر دیا ہے اس کے بعد ادھر جو میں نے ٹرے میں اپنا پیزا بیک کرتی ہوں اس کے لئے میں نے ہلکا سا آئل لگا کے اس کو برش کے ساتھ گریز کر لینا ہے اس کے بعد جس طرح ہم نورملی ایک روٹی سی بیلتے ہیں وہ بیل کے ہم نے اس کے اندر اس طرح لگا دینی ہے اور ہاتھوں کے ساتھ آپ نے سارے اس کی سیڈنگ کر لینے کنارے اس کے بنا لینے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں اس طرح فوق کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ہولز کر لینے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے کیچپ کی کیچپ لگا کے اچھے طریقے سے چمچ کے ساتھ پیٹ کر لینے ہیں اچھا یہاں پہ آپ لوگ چیلی گالک سوس بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو فلیور پسند ہو کیچپ لگانے کے بعد اب یہ جو میں نے ٹوپنگ چکن کی ریڈی کی تھی اس کے میں نے ہاتھ دوں گی مدد سے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لینے ہیں اب یہ اس طرح میں سارے پیسیگو پر اچھے درگے سے پلا دوں گی جتنی بھی آپ کو ٹوپنگ پسند ہو آپ اس حساب سے لگا سکتے ہیں اگر زیادہ ہیوی لگا دیں گے تو پھر وہ صحیح سیٹ نہیں ہوتی بس اب اتنی سی ٹوپنگ لگائیں اس کے بعد اس کے اوپر اٹ کروں گی شیملہ میرچ مجھے تو پرسنلی نیس شیملہ میرچ پیاس ٹوماتر یہ سب چیزیں جو پیزوں کے اوپر لگی ہوں بہت پسند دیں تو بچے تو بس اتار کے رکھ دیتے ہیں بچوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی میں نے یہ ٹوماتر بھی نبائی میں کٹ کیا تھے وہ بھی اس کے اوپر لگا دوں گی اس طرح آلیوز ہوں تو آلیوز بھی لگا سکتے ابھی میرے پاس ختم تھے تو ابھی ٹوماتر اور شیملہ میرچ یوز کر رہی ہوں اچھے طریقے سے لگانے کے بعد اب لگائیں گے چیز چیز کو میں نے اچھے طریقے سے اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا یہ ساری اس کے اوپر میں اس طرح سپریٹ کر دوں گی یہاں پہ آیت بھی میرے پاس آکے کھڑی ہو گئی ہے چیز لگانے کے بعد اب اس کو کرتے ہیں بیگ تقریباً دس منٹ ہو چکے تھے کھڑائی میری پری ہیٹ ہو چکی اب اس کے لئے میں آٹھ کر دوں گی یہ ٹری اس کے بعد پھر اس کو میڈیوم فلیم پہ اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ پہ مارا پیزا کوک ہو جائے گا اب دوسری سارے میں رجیسے آپ کو بتایا ہے تاکہ دو لارج پیزے بناؤں گی یہ والی چیز میں نے یوز کی ہے پیزا چیز ہے یہ تو یہ بھی میں نے اچھے طریقے سے سارا اس کی ٹوپنگ کر کے رکھ دی ہے کیونکہ نیکسٹ بیج وہ ہوگا یہ دیکھیں میں آپ اس کے لکتی کھا دوں ابھی تقریباً آٹھ منٹ ہوئے دو منٹ اور دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے گولڈن سا کلر آجے یہ میں نے اس کو نکال دیا باہر اور میں نے دوسرے جو بڑا پیزا تھا وہ میں نے رکھ دیا میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو ماشاءاللہ بہت ہی سوفٹ پیزا بن ہے اچھا یہاں پہ چیڈر چیز جو ہے وہ تقریباً 400 کی ہوتی ہے تو میں نے ہاف یوز کی ہے ہاف چیڈر چیز سے میری ماشاءاللہ دو لارڈ سائز کے پیزے ریڈی ہو چکی ہیں چیکن تو ہمارا نورملی گھر میں آ جاتا ہے اور باقی چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہوتی تو بہت ایزی طریقے سے ہم لو پرائز میں اچھے خاصے پیزے گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے رمضان میں سپیشل ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دوسرا پیزا میرا بیک ہو چکا ہے تو اس کے اوپر میں بچوں کو مایونیز پسند ہوتی ہے تو اس کے اوپر میں ہلکی سے مایونیز سپریڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں ہمارے پیزے ہو چکے ہیں اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے تو آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ